سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم کیسیز کی سماد چیف جسٹس ساکم نصار عدالت پہنچ گئے وفاقی وزیر فیصل بارڈا وزیر ریلوے شیخ اشید احمد دوکٹر یاسویر راشد اور خوکر برادران عدالت میں پیش شہباز شریف پر کرپشن کے الزامات چیئرمن پی ای سی غیر قانونی ہے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج احسن اقبال نے پھر عدلیہ کے خلاف بیانبازی شروع کر دی تو ہی نے عدالت کی کارروائی کی جائے احسن اقبال کے خلاف احسن صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے ہائی کورٹ میں تو ہی نے عدالت کی درخواست دائے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے جیل حکام ہتھکڑیاں لگا کر ڈائریکٹر سرگودہ ینیورسٹی ڈاکٹر اکرم کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے کر آئے پروفیسر اکرم کو آرزائی کلب میں مبتلا ہونے کے باوجود ہتھکڑیاں لگائی گئیں تاک پانے کو محفوظ کرنا میانی صاحب قبرستان میں غیر قانونی احاطوں کی مزماری تاریخی امارتوں کی بہالی سمیت مفاد عامہ سے متعلق تاریخ ساز فیصلے جسٹس ایل اکبر قریشی مدت ملازمت پوری ہونے پر آج سب قدوش ہو جائیں گے مقلعہ کے جانب سے خراج تحسین پیش سینجی کی سپلائے پھر بند سینجی کی پراہمی آج سے دس جنوری تک بند رہے گی سوئی نورڈن کے علامیہ کے مطابع کارل اینجی ٹرمینل کی سالانہ مرمت کی وجہ سے سینجی بند رہے گی سالم مارکٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا زیل انتظامیہ اور تاجی رامنے سامنے پنجاب حکومت نے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایر دی جی نیب لاہور کی جانب سے کھولی کچہری کا اینکاز سائلینی ہاؤزنگ سیکٹر سے متعلق شکایات کے امبار لگا دیئے دی جی نیب کی متاثرین کو اجساف کی فراہمی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دیہانی شہزاد سلیم بولے نیب کا مشن صرف اور صرف ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے اب وہاں ملک سے بدنوانی کے خاتمے کے لیے نیب سے بھرپور تعاون کریں موسیقی